نمسکار پتریگا ٹیو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں حریش اور ہمارے ساتھ ہیں راجی کے منطری سری سوشیل کٹارا جو یہاں اہم جمعیداری نبھائیوں ہیں جلدائی محکمے کی اور آج ہم ڈے آف انٹریو میں ان سے بات کریں گے ان کی جیونی کے بارے میں ان کے کامکاز کے بارے میں ان کے لکشوں کے بارے میں اور تھوڑی بہت ہلکی بھل کے انداز میں ان کے پاریواری لائف کے بارے میں تو سواگت آپ کا کٹارا جی آپ کا بہت بہت سواگت اس پتریگا کی کارکرم میں میں آپ سے اتنا ہی جاننا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو کہ راجنیتی میں آنے کا ایک جو مقصد ہوتا ہے کسی بھی یوہ کا وہ آپ کے مند میں کس طرح سے آیا سب سے پہلے تو پتریگا میں آج آپ لوگ نے مجھے بولایا اس کے لئے دھنیواد اور راجنیتی کے جیون میں آنے کا کوئی ویشیس مقصد نہیں تھا پر پھر بھی پیتا جی شروع سے جنسنگ کے سمانے سے کام کرتے آ رہے تھے اور 1984 میں انہوں نے پہلا چناؤ لڑا تھا تب اس شہطر میں بھارتی جنتا پالٹی کا اتنا جنادار نہیں تھا اور ان کا لمبا شنگرش رہا اس شنگرش میں 1990 میں مہند کر کے راجستان سرکار میں ماننی بیرو سنگی سہکاوت کے ساتھ میں وہ جیل پریاران منتری رہے اور 93 میں واپس سرکار وہ ایوڈیا بھلا حدثہ ہو سکت میں گر گئی تھے پھر پھر لگاتار ان کا شنگرش جاری رہا جب میں کولیج میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کولیج کا اپادش کا اور کولیج کی عدش کا اس بی بھی مہاوید دیل کولیج ڈنگرپور کا چناؤ بھی لڑا تو ایک پریوارک گون تو تھا ہی سہی ہے مطلب یوں کہا جانا چاہیے کہ راجنیتی آپ کو ویراشت میں ملی ہے اور جو ماحول آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے پورے پریوار کے اندر پیتا جی کے کامکاج کو دیکھا ہوگا تو سوابھائی گروپ سے آپ کے مند میں آیا ہوگا لیکن شروعات آپ نے کی چھت راجنیتی سے ابھی میں یہ محسوس کر رہا ہوں یا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ راجنیتی میں عام طور پر یوہوں کی جو روچی ہے وہ کم ہوتی جاری خاص طور سے آپ جس شکتر سے آتے ہیں آدیواشی شکتر سے میں جہاں تک جانتا ہوں کہ آپ سائد جب پہلی بار چنکے آئے تھے دوزار تین میں تو راجی ویدان سوا میں پہنچنے والے سب سے کم عمر کے سدشے تھے تو کیا ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ آدیواشیوں میں آج بھی جاگروکتا کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے راجنیتی جو حق ہیں ان کو لڑنے کے لیے راجنیتی کو ہی سیوہ کا مدھیم بنائے ایسا کچھ آپ مانتے ہیں جہاں جس شکتر سے میں آتا ہوں جب دوزار تین میں مجھے افسر ملا بھارتی جانتا پالٹی نے مجھے ٹکٹ دیا اس میں میں لو کر کے اور آیا ہی تھا پریکٹس شروع کرنے والا ہی تھا اور جب مجھے ٹکٹ دیا گیا اس تتکالین پریشتیتوں میں تو سارا یوتھ مورے ساتھ جڑا اور مجھے ویجی بنانے مونکہ ہم بہومی کا رہی جہاں تک جن جاتی شیطر میں یوہوں کو راجنیتی شیطر میں آگے آنا چاہے ایسا ورطمان پریشتیتوں میں تو نہیں ہے ابھی تو کافی یوہ آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر جن سنکیہ کے آدھار پر آرکشن ہے اور سرپنچ ہے پردان ہے اور راجستان کی ہماری یوجشی موکھی منتری جی نے ابھی جہاں ایڈیوکیشن سکشہ پنچائت راج میں لاغو کی اس کے بعد تو سارا یوتھ راجنیتی سے جڑا ہوا پر اس سمیں دو جار تین کے لگ بھگ میں آیا تھا اس کے بعد اب کافی لوگ آ رہے ہیں پہلی بار آپ جب چناؤ میدان میں اترے وہ ایسا موقع تھا جب نہیں تو آپ کبھی کوئی چھات راجنیتی کہ آپ بات ضرور کی آپ نے کہ آپ نے سٹوڈنٹ لیڈر بڑ رہے آپ نے چناؤ لڑا لیکن پنچائت یا نگرپالی کا اس طرقہ کوئی چناؤ آپ کو نہیں لڑا تو پہلا چناؤ لڑنے کے وقت آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا جب پہلا چناؤ لڑے تو اپن کہہ سکتے ہیں کہ مچھلی کے بچے کو طلاب میں رکھ دیں تو تیرنا سکھانا نہیں پڑتا ہے اس لئے پاریواری کا پریشٹ بھومی کارے کرتا آتے تھے ملتے تھے ہمارے پیداشری کیا بات کرتے تھے ان کو کیسے ان کی ورکنگ اسٹیل جو تھی تو کہیں کہیں وہ اس کو اپنانے کی ان کے انہوں کو اپنانے کی میں نے بھی کوشش کی اور پریاس کیا تو جیت ملی اور ایک راستہ کھلا راجنیتی شہطر میں آگے بڑھنے کا ابھی جو راجنیتی میں برائیوں کی چرچائیں ہوتی ہے کرپسن کی چرچہ ہوتی ہے برشتہ چار خاص طور سے بڑا ایشو بن گیا ہے پولٹکس کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ جسے لوگ ہیں جو راجنیتی میں آ رہے ہیں وہ اس دوسرے میں کوئی بہت ہی اہم کاری کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کیا جریہ ہو سکتا ہے حریج جی راجنیتی خراف نہیں ہے راجنیتی شہطر میں کچھ لوگ خراف ہو سکتے ہیں پر سپید کپڑے والے سب افرادی ہیں ایسا نہیں ماننا چاہیے کسی بھی سنگٹن میں کبھی کوئی وقتی گلتی کرتا ہے تو پورے سنگٹن کا نام جڑتا ہے میڈیا یا سوشل میڈیا میں پورے سنگٹن کا بات ہوتی ہے کبھی کبھی کوئی سنگٹن کا وقتی ہندوستان میں ہو یا راجستان میں ہو اس کے مند کی بات ہے وہ بول دیتا ہے تو اس کو پورے سنگٹن سے جھوڑ دیا جاتا ہے جہاں تک چریتر کی بات ہے یا کرپشن کی بات ہے تو پرانے سمیں سے جب سے دیس آجاد ہوا تب سے لگا کہ کئی لوگ ایسے ہوئے اور ماتر راجنیتی شہطروں راجنیتی کرنے والے لوگ ہی کہیں کرپشن کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے جب جب بھی کبھی اسیڈی نے بکڑا ہو کہیں میڈیا نے بھی کسی کو ٹارگیٹ بنایا ہو کیا ہو تو ایسے کئی سارے چیزیں پر پھر بھی راجنیتی جنتہ کی سیوہ کے لیے ہے اور جنتہ ان کو بار بار جب چنتی ہے تو کچھ نے کچھ سننے دیکھتے ہیں تب چنتی ہیں کئی بار ایسا موقع ملتا ہے کہ آپ جن برشتہ چار کی بات کر رہے ہیں کہ وہ راجنیتی ہی نہیں بلکہ نوکرسائی میں بھی ہو سکتی ہے لیکن راجنیتی دباؤ ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ دخل رکھتا ہے اور کئی بار ایسا بھی دیکھنے ملتا ہے کہ برشتہ چاریوں کو دوشیوں کو اپرادیوں کو بچانے میں راجنیتی انٹرفیر ایک بہت ہی بادہ بن جاتا ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ اس پریپارٹی کو دور کرنے کے لیے سرکار کے اس طرح پہ کوئی ٹھوش پریاس ہونے چیئے یا ہو رہے ہیں میں جس شہطر سے آتا ہوں وہاں اتنے زیادہ امیل لوگ نہیں ہیں سیونٹی ایٹی پرسنٹ ٹرائب لوگ رہتے ہیں ہم سب ادھر کے لوگ ادھر گجرات یا مہاراشتہ پر ادھر مزدوری پر کام کرتے اپنا جیون یا اپن کرتے ہیں اور ابھی پچھلے پانچ دس سالوں پندرہ سالوں میں سکشہ کا کہیں کہیں اسطر بڑا ہے تو لوگ اس اور بڑے ہیں تو ہم تو وہاں اس شیطر والے تو سوچ نہیں سکتے برشتہ جار ہوتا کیا ہے اور کروڑوں کے بڑے گھوٹالے کیا ہوتے ہیں یہ بڑے لوگوں کے اور بڑی باتیں ہو سکتی ہیں پر ہمارا تو بھی نیا آنوہو ہے اس شیطر کا اور جتنا لوگوں کی سہوا ہو سکے اس شیطر میں رہ کے کریں سوچل جی ابھی جو پچھلا وستار ہوا منتری منڈل کاراجستان میں اس میں آپ کو راج منتری کے طور پر لیا گیا اور آپ سب سے کم امر کے اس منتری منڈل کے سدشے ہیں تو یہ الگ سے آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ مجھے جو بڑی جمعہ داری چھوٹی عمر میں دی گئی ہے اس کو آپ کیس طرح سے لیتے ہیں ماننے مکھے منتری مہادہ نے ٹی ایس پی شیطر پر ویسیش دھیان رکھا ہے اور بھارتی جنتہ بارٹی کی برطمان میں سرکار ہے پورو میں بھی کئی سرکار ہی آئی اور گئی ہیں پر مکھے منتری جی نے اس ٹی ایس پی شیطر پر کافی ویسواس کیا اور مجھے ہی نہیں وہاں پر بہت سوڑ کے منتری دنسنجی کو بھی بنایا ہے اس شیطر کے سنسدے سچی بیمہ بھائی کو بنایا ہے پہلے سے پورو میں گلاب جی ہیں نانلال جی مینا بھی ہیں پرتیک جلے سے ایک کرن جی ابھی جو اپنے بیچ میں تھی پرتیک جلے سے ایک منتری جہاں تک کم عمر میں مجھے ماننے ہے وسندرہ جی نے ایک اہم جمعیداری دی ہے اور وہ بھی جلدہ ویفاق ان کا ویجن ہے مکھی منتری جلس والم بن جو پورے راجستان میں سیکنڈ فیز ابھی شروع ہو رہا ہے تو جہاں تک پی ایچ ڈی جو محکمہ مجھے دیا ہے ہمارے بہت سوریندرہ جی گویل ہیں اور وہ بھی پیتا جی کے ساتھ میں منتری رہے ہیں ساتھ میں مطر بھی رہے ہیں تو ان کے ساتھ رہے کے مجھے کافی انوبہ ملے گا سیکھنے کا موقع ملے گا پر اس ٹی ایس پی شہتر میں جہاں سے میں آتا ہوں بکھری آبادی اسکیٹ آبادی ہے لوگ پہاڑیوں پر نباز کرتے ہیں تو ان کے پیجل کی میری پہلی پراتمک پر رہے گی راجستان تو ہے ہی سہی جہاں جہاں جن جلوں میں میرا جانا ہوگا پر فوکس ٹی ایس پی شہتر زیادہ رہے گا وہاں کی لوگوں کی اپیکشہ ہیں ہم کو گرگر تک پانی ملیں ہم وہاں گرگر نل نہیں پہنچا سکتے وہاں اوپن ویل ہو سکتا ہے ٹو بیل ہو سکتا ہے ہیڈ پم ہو سکتا ہے ڈی ای فیو ہو سکتا ہے یا آرو ہو سکتے ہیں اس کو زیادہ پریاس کریں گے راجستان کی دوسری جہاں بھی پریاس کریں گے